موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو ترمیزی شریف میں ایک روایت آتی ہے کتاب الفتن میں اہل شام کے بیان سے متعلق اس پر باپ قائم کیا ہے امام ترمیزی نے کہ ماجاہ فی شام باب ماجاہ فی شام اہل شام کا بیان اور اس روایت میں یہ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام میں خرابی آئے گی تو تب تمہارے درمیان کوئی بھلائی نہیں رہے گی اذا فسد اہل شام فلا خیرا فیکم تب کوئی بھلائی نہ رہے گی میری امت کے ایک گرہ کو ہمیشہ مدد حاصل ہوتی رہے گی اور جو شخص انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اب اس روایت میں یہ مطن حدیث تو یہاں ختم ہو جاتا ہے اب آگے علی بن مدینی کا ایک جملہ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الحدیث ہیں ہم اصحاب الحدیث یہ امام بخاری کا قول ہے کہ قال محمد امام بخاری کا نام محمد تھا قال محمد ابن اسماعیل ان کے والد کا نام اسماعیل تھا قال وہ کہتے ہیں کہ علی ابن المدینی کہ ابن مدینی یا ابن المدینی کہتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث یہ وہ لوگ ہیں جو محدثین ہیں اصحاب الحدیث سے مراد محدثین ہیں نہ کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث گروہ جو ہے وہ یہاں سے پکڑتے ہیں کہ اہل حدیث تو زمانے کا چلا آ رہا ہے دیکھیں نہ امام بخاری بھی اہل حدیث کی تائید کر رہے ہیں تو اصحاب الحدیث کا جو لفظ ہے اس سے مراد شارحین نے محدثین لکھا ہے نہ کہ اہل حدیث گروہ یا اہل حدیث جماعت تو پھر اسی لیے جو ہے اس کی وضاحت ضروری تھی اچھا اس زمن میں امام ترمزی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایات منقول ہیں اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن صحیح کو ہے اور اسی طرح ابن حکیم اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بھی یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کیا ہدایت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس طرف چلے جانا کس طرف چلے جانا بہاز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہی کہ ان کے دادا نے جب حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا اس طرف چلے جانا تو کس طرف اشارہ کیا شام کی طرف اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے اب بات کر لیتے ہیں اہل شام کی فضیلت سے متعلق ملک شام اب چار بستیوں میں تقسیم ہو چکا ہے یہ جو موڈرن سیریا ہے اس سے مراد اس زمانے کا سیریا نہیں ہے عرض شام سے مراد کئی علاقے ہیں جو اب آپ سمجھ لیں جس میں لبنان بھی شامل ہے موڈرن سیریا بھی شامل ہے جس میں حمص ہے دمشق ہے حلب ہے اسی طرح اور مشہور شہر جو سیریا کے ہیں اسی طرح شام میں اردن بھی شامل ہے اسی طرح فلسطین تمام کا تمام مقبوضہ غیر مقبوضہ تو ملک شام کی فضیلت کے حوالے سے چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں حضرت قررہ بن عیاس مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام میں فساد برپا ہو جائے گا تو تم میں بھی خیر باقی نہیں رہے گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ کامیاب رہے گا قیامت تک انہیں ضرر رسانی کے ذریعے لوگ زلیل و خور نہیں کر سکیں گے اسی طرح حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایان کرتے ہیں رسول اللہ آپ کا میرے بارے میں کہا کا حکم ہے تو آپ نے فرمایا وہاں آپ نے انگلی مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا اسی طرح ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے فرمایا کہ اسلام کا معاملہ ایسی صورتحال اختیار کر جائے گا کہ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک لشکر شام میں ایک یمن میں ایک تیسرا عراق میں تو راوی ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں وہ زمانہ پالوں تو میرے لئے کیا حکم ہے آپ نے جواب میں فرمایا علیہ کب شام تم شام کا التزام کرنا کیونکہ ملک شام بہترین مقام ہے اور نیک لوگ وہاں سمٹ جائیں گے سننے ابی دعوت کی روایت ہے تو اب طائفہ منصورین سے کون لوگ مراد ہیں یعنی نصرت پانے والے فتحیاب لوگ تو جو گروہ ہے نا طائفہ گروہ کو گروپ تو اس طائفہ منصورہ سے مراد تمام اہل سنت و جماعت ہیں وہ محدثین مفسرین فقہا عرباب سیف و سنان اور عرباب زوایہ وغیرہ اچھا پہلی حدیث میں خواہ اہل شام کے بگاڑ کا ذکر ہے اور باقیوں میں ان کی عظمت و فضیلت بیان کی گئی تو چونکہ اکثر روایات فضیلت پر مبنی ہیں لہٰذا ان کی فضیلت کا اعتبار ہوگا تو یہ جو روایت ہے اسی لئے میں نے اس کو یہاں بیان کیا کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اپنے مقاصد کے لئے روایات کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں روایتیں مقاصد کو پورا کرنے کے لئے استعمال نہیں کی جاتی ہیں روایت کا مطلب جو ہوتا ہے وہ حدیث کی تبرکات لے کر اس سے استفادہ حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سوار نہ ہے یہ محبت کی کتاب ہیں اپنے اپنے جماعتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کتابیں نہیں ہیں تو لوگوں نے بس اس کو یہی بنا لیا یا مناظرے میں حدیث کھولتے ہیں یا کسی کو نیچے دکھانے کے لئے حدیثوں کی کتابیں کھولتے ہیں تو باراللہ تعالی حدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں